بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی ارزوامان میں رکھیں تو دوستو ہم موجود ہیں اس وقت پاور ہاؤس چورنگی نورٹ کراچی میں اور یہاں پر ہونے والی انٹی انکوشمنٹ ڈرائیو جو کت دن کے وقت ہو رہی ہے اور سماد ان لوگوں کا اٹھ رہا ہے جو رات میں کاروبار کرتے ہیں یعنی پوری کی پوری گرین لائن کے نیچے اوپر سے بریج گزر رہا ہے اور نیچے ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں فٹبال کے گیمز بھی رکھے ہوئے ہیں اور دیگر چیزیں تخت وغیرہ یہ سب رکھی ہوئے ہیں تو دن کے وقت یہاں چھاپا مارا ہے یہ دیکھیں گرین لائن کا بریج گزر رہا ہے اوپر سے اور دن کے وقت انٹی انکوشمنٹ والوں نے یہاں چھاپا مارا اور یہاں سے وہ سب سماد اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ٹرکوں پہ لازلیں تو یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے ضرور دیکھیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں ہمارے ساتھ رہیے اور آگے جانیے یہاں پر کیا کیا ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں کس کس قسم کے کون کون سٹھے لیں یہاں سے اٹھائے جا رہے ہیں اور کیا کیا مال اٹھائے جا رہا ہے وہ سب چانیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں انٹی کروچمنٹ کی اس قسم کی کاروائی شہر میں جہاں کہیں بھی ہوتی ہے وہاں بڑی تعداد میں پولس کو بھی ساتھ میں ملائے جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی نقص امن کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پتھراؤ ہوگا اور لوگ زخمی ہو جاتے ہیں پولس اور رینجرز جب موجود ہوتی ہے تو یقینا یہ کاروائی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ بہرحال پولس کا ڈنڈا تو ہوتا ہی ہے تو جو شرپسند اور ناصر ہوتے ہیں وہ کسی بھی قسم کی شرارت سے اس وقت محروم رہتے ہیں جب پولس اور رینجرز وہاں موجود ہیں اسی لیے یہاں بھی کاروائی جو کی جا رہی ہے انٹی انپروشمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ سب کاروائی پولس کی موجودگی میں ہو رہی ہے تو مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور علاقے میں کیا کیا کام کیے جا رہے ہیں انٹی انپروشمنٹ کے ہیں حوالے سے وہ سب جانی ہیں سب تخت ہیں جن پہ بیٹھا کے لوگ کو کھانا کھلائے جاتا ہے یہ سب یہاں سے موٹ کیا جاتا ہے بھی رہے ہیں موسیقی 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 یہ تھی دوستوں شوٹی سی اپ ڈیٹ کمنٹس میں اپنی قیمتی آرہا کا اظہار ضرور کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں کسی اور جگہ سے السلام علیکم فی امان اللہ حکستان زندہ بات